نظم کا مرکزی خیال بیان کریں ہر شیر کی نصری تطیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں بہتر تقریم کے لیے دردی زیل اہم نکاح نوٹ کریں ایک نکتہ تو یہ ہے یہ کہانی ہے بادل کے اپنے گھر یعنی سمندر سے چلنے بارش کی صورت میں برسنے اور واپس گھر جانے پوری کہانی اس نظم میں بیان کریں اور پھر انداز اگر احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہو تو کیا ہی بات احمد ندیم قاسمی بہت بڑے شاعر کے اپنے وقت شاعر نے بارش جیسے سائنسی عمل کو خوبصورت اشعار میں بیان کریں آپ بچوں سے پوچھے گا بھی اور انہیں بتائیے گا بھی پوچھے گا یہ کہ بارش کیسے ہوتی ہے یعنی بارش بننے سے لے کر بارش کی جو اورجن ہے اس پانی یعنی سمندر سے اٹھنے سے لے کر بارش برسنے تک اور پھر وہ جو بارش کا پانی برستا ہے وہ پانی واپس کہاں جاتا ہے اس عمل تک اس پورے طویل عمل کو احمد ندیم قاسمی صاحب نے انتہائی دلچسپ اور عدبی انداز میں بیان کر دیا ہے اس طرح کی نظمیں کم دیکھنے کو ملکی اب نظم کے چند مصروں میں زندگی کے بارے میں تانش کی باتیں ہیں یہ اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے اس نظم کا موضوع بچوں کو بتائیے گا کہ کچھ مصرے ہیں جن میں زندگی کے بارے میں اکل و دانش کی باتیں ہیں وزدم اس کو انکہتے ہیں اب دیکھئے ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑایا ہے بڑا مانی خیز مصرہ ہے یعنی بارش کا پانی بھی وطن تو اس کا سمندر ہے لیکن ستاروں کی دھن میں ترقی کرنے کی خواہش کے تیر وطن چھوڑ دیا اب اس کے اپنے مضمیرات ہیں پھر ہے کہ پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ دیکھیں یہ کتنا گہرہ بسا ہے پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ اب اس میں دانش کی بات کیا ہے کہ انسان زندگی میں کیا کیا سوچتا ہے کیا کیا خواہشیں رکھتا ہے اور سوچتا وہ وہ موت کا نہیں سوچتا ہے یہ تو اس کو کہتے ہیں نا مہابرتاً چار دن کی زندگی ہے اب اگر چار دن کی زندگی ہے تو پھر کچھ اچھا کام کر جاؤ بنوں کی حقوق پورے کر جاؤ اور یہ دیکھیں اس نظم میں شیر ہے کہ کہ میں لبکا تو پربت میں مجھ کو دھکیلا میں اکڑا میں گرجا میں کو بپرا میں کھیلا ایک جنگ ہے نا زندگی میں انسان تو لڑتا رہتا ہے پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا پھیلا وقت گزرتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ایک شیر یاد آرہا ہے سن لیں اور اس کو لوٹ کر لیں یاد رکھیں شاید کسی بوڑے کا شیر ہے یہ کہا وہ کہ آپ اس کو پوز کر کے لکھ لیے گا بہت خوبصور شیر ہے زندگی کی عقیقت کو بیان کرتا ہے اور وہ شیر یہ ہے کہ کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو جارو صبح دیکھی بھیناتی شام ہوئی جاتی ہے یہ کون شیر جس کی تفہیم کے لیے آپ بچوں کی مدد کریں گے اور وہ یہ ہے کہ میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے یہ کیا راز ہے آئے یہ کون جانے دوسروں کی خوشی کے لیے خود تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے یہ ہے اس میں راز اگلا مسرہ ہے اور یہ آخری مسرہ ہے نظم کا مطبی جاتی ہے کہ سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے وہ جو آخری شیر پھریں گے کہ یہ سب نالے دریاؤں میں جاگے رہیں گے یعنی وہ جو پورا ایک سائنسی عمل تھا جیسے احمد علیم قاسمی صاحب نے اپنی نظم بیان کیا ہے سمندر سے اٹھنے سے شروع ہو کر سمندر میں واپس جانے تک کا عمل یہ سب نالے دریاؤں میں جاگے رہیں گے یہ دریاؤں سمندر میں جا کر ملیں گے سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے اب دن پھریں گے قیامت کا فیصلہ اس میں یہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے قوسین میں لکھا ہے گھر کی اہمیت واضح کی گئی ہے آپ دنیا بھر میں گھومانے ہیں یہ جو گھر ہے آپ بچوں کو بتائیے گا گھر کی اہمیت کیا ہے آپ کو سکون اور خوشی واپس گھر آنکے ہی ملتی ہے انگریزی کی ایک پرورب ہے آپ بچوں کو بتائیے گا نوٹ کر لیجے گا ایسٹ اور ویسٹ ہوم ایس دی بیسٹ ایک شیر اس زمن میں آپ بچوں کو بھی سنا سکتے ہیں یہاں آپ قوس کر کے اس کو لکھ لیجے گا جنگل ہے شہر اور شکاری ہیں ہر طرف جنگل ہے شہر اور شکاری ہیں ہر طرف آیا ہوں گھر میں صورت آہو درا ہوں آہو حرن کو کہتے ہیں کیا خوبصورت شیر ہے کہ جنگل کی طرح ہے شہر آبادی جہاں بھی اب رہتے ہیں وہ ہر طرف شکاری ہیں ہمیں گھبرا کے تنگ آ کے گھر آتا ہوں ایسے جیسے ہر ان اپنے گھر آتا ہے درا ہوا